وہ کون سا پیکیج ہے کون سی تجارت ہے اللہ حضور جلال نے اس تجارت کے تیت زاویے بیان کی ہے اِنَّ الَّذِينَ يَدْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جو اللہ حضور جلال کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وہ اقام الصلاح صرف تلاوت پر اکتفا نہیں کرتے قرآن مجید کو پڑھنا ہی صرف وہ کافی نہیں سمجھتے بلکہ اس قرآن کا رنگ ان پر نظر آتا ہے پابندی وقت کے ساتھ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں نماز کی شروط اور خشو اور خضو اور اس کے فرائض کا احتمام کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں وَأَنْفَقُ مِمَّا وَزَقْنَا اور اس مبارک مشن قرآن مجید کی تلاوت اور نماز کی پابندی ان دو باتوں کو مضبوط بنانے کے لیے وہ اپنے مال کو خرچ کرنے میں کبھی بخل نہیں کرتے يَرْجُونَ تِجَارَتًا یہ تین کام کرنے والے ہیں قرآن مجید سے وابستگی عبادات کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والے اور اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ کے دین کی سرگلندی کے لیے خرچ کرنے والے يَرْجُونَ تِجَارَتًا لَنْتَهُو یہ ایسی تجارت میں شریک ہوئے ہیں جس تجارت میں اللہ نے خسارہ رکھا ہی نہیں ہے un موسیقی